موسیقی زمین کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ قدرت نے اسے حسین مناظر سے بھی نوازہ ہے یہ خطہ معاشی اور جغرافیائی لحاظ سے عالمی طور پر اہمیت کا حامل ہے موسیقی کراچی سے جاتے ہوئے مکران کوسٹل ہائیوے کے ساتھ محالی سلسلے اور ریگستانی علاقے کے ایک خوبصورت اور حسین انتزاج کو دیکھتے ہی بے اختیار وحر نکل جاتی ہے اس علاقے میں پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہنگول نیشنل پارک موجود ہے اس پارک میں قدرتی محول میں جانوروں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے کراچی سے مغرب کی جانی دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پارک ہمیں قدرتی حسن و جمال سے آشنا کرتا ہے یہ نیشنل پارک بلوچستان کے تین ازلہ لس بیلا، آواران اور گوادر میں پھیلا ہوا ہے اس کی مجموعی ارازی سولہ سو پچاس مربع کلومیٹر ہے دنیا کے اس بڑے پارک کو دیکھنے اور قدرتی محول سے ہم آہنگ ہونے کے لیے سیکڑوں سیاہ اور قدرت سے پیار کرنے والے لوگ یہاں آتے ہیں سیاہوں کی سہولت اور بلوچستان کو کراچی سے ملانے کے لیے کوسٹل ہائیوے موجود ہے جو حسین نظاروں سے گزرتی ہوئی گوادر تک جاتی ہے مکران کوسٹل ہائیوے کا ایک بڑا حصہ ہنگول نیشنل پارک کے بلند و بالا پہاڑوں کو کاٹ کر تعمیر کیا گیا ہے اس کے ایک طرف پہاڑ دوسری جانب ریگستان اور تیسری طرف گہرہ نیلہ سمندر ہے جو قدرتی مناظر کو ہم آہنگ اور یکجہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اقتصادی رہداری کا آغاز بھی بلوچستان سے ہوتا ہے ہنگول نیشنل پارک میں دیگر جانوروں کے ساتھ ساتھ نایاب نسل کے جانور بھی موجود ہیں جنہیں اب تحفظ یافتہ نسل کا درجہ حاصل ہیں ان میں اڑیال، ہرن اور مارخور یا آئیبیکس موجود ہیں اس کے علاوہ سمندری حیات بھی ہمیں راہ چلتے دیکھنے کو مل جاتی ہیں مارخور یا سندھ آئیبیکس، ہرن اور اڑیالوں کے ریوڑ بھی ہمیں کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں یہ جانور قدرتی محول میں رہنے کی وجہ سے انسانی اور مشینی آوازوں سے گھبراتے ہیں اور آواز سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے تحفوظ اور نگرانی پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے تاہم ان جانوروں کو کئی سالوں کی خوشک سالی کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں اس کے علاوہ باثر لوگ ان معصوم جانوروں کا آئے دن شکار بھی کرتے رہتے ہیں بلوچستان کے محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفوظ کے محکمے نے گیم ووچرز کی ایک ٹیم بنا رکھی ہے محکمے کی جانب سے چیک پوسٹوں کے علاوہ جانوروں کی معلومات فرام کرنے کے لیے ایک معلوماتی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے لیکن یہی مرکز ادم توجہی کا شکار ہے اور یہ آلشان امارت خالی پڑی ہوئی ہے یہاں ایک انفارمیشن سینٹر بھی بنا ہوا ہے جس میں بڑے اچھے کمرے اور فیسلیٹیز موجود ہیں میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا کہ وہاں فیسلیٹیز موجود نہیں ہیں ہاں کچھ اس طرح ہے کہ آبی تک اس فیسلیٹی کو ٹوریسٹ کے لیے منظم نہیں کیا گیا ہے ہمارے پاس پورے ہنگول نیشنل پارک میں 32 گیم وچر ہیں جو فیلڈ میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ آفیسرز بھی ہیں جو کچھ اتل میں ان کے دفاتر ہیں کچھ پارک کے اندر ہیں یہ پاکستان کا واحد نیشنل پارک ہے جس میں سمندر بھی اس کا حصہ ہے اور 109 کلومیٹر کوسٹل ہائیوے یہاں سے گزرتی ہے اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ساہل سمندر 109 کلومیٹر کا وہ بھی اسی کے ساتھ گزرتا ہے اور دوسری نمبر پر یہ کہ یہاں پر وائل لائف بہت اچھی تعداد میں ہیں اور بہت اچھی طریقے سے یہاں پر جو ہمارے میکمہ جنگلات و جنگلی حیات کا جو سٹاف ہے بہت اچھی طریقے سے اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے تین جو بڑی لارج میمل کی سپیشیز ہیں آئی بیکس، اڑیال اور چنکارا یہ یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں دیکھی جا سکتے ہیں یہاں قدرتی طور پر خوبصورت انداز میں کندہ پہاڑ، سہرہ سمندر، مڈ والکینو سیاہوں کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز ہیں ارزیاتی مہارین کی تحقیق کو بھی دعوت دے رہی ہیں اس کی ایک اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر لائف مڈ والکینو زندہ مٹی فشان یہاں پر موجود ہے which is highest in the world کہ اس لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے ہنگول کو 1988 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا دریائے ہنگول کے مقامی آبادی کا ذریعہ معاش مال مویشی پالنا اور ماہ گیری ہے یہاں بنیادی سہولتوں، پانی، بجلی، صحت اور تعلیم کا فقدان ہے اس لیے یہاں کے لوگ خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ سیاہوں کی آتی جاتی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر اپنی غربت پر خاموش آنسو بہاتے نظر آتے ہیں دریائے ہنگول سے دور رہنے والے افراد میلوں کا سفر تیہ کر کے پانی لاتے ہیں اور کئی افراد تو قیمتاً پانی حاصل کرنے پر مجبور ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بجوں کی تکلیف ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں لوگ یہ پانی کا مسئلہ ہے حکومت سے سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اسکول نہیں ہے، اسپطال نہیں ہے اسپطال جو پڑی ہوئے ہیں اس میں اتنی دوا نہیں جو چھے دن بھی چلے ہنگول نیشنل پارک اپنے دامن میں کئی اثارے قدیمہ لیے ہوئے ہیں یہاں ہندو مت کی ایک قدیم اور مشہور عبادتگاہ نانی مندر موجود ہے یہاں پاکستان اور بھارت کے مختلف علاقوں سے لوگ پوجہ پارٹ کرنے آتے ہیں مقامی لوگوں کے بقول یہ مندر ہزاروں سال قدیم ہے ہر سال اپریل کے مہینے میں یہاں میلہ لگتا ہے اور دور دراز علاقوں سے آئے یاتری یہاں قیام کرتے ہیں یہاں آنے والے یاتریوں کی سہولت کیلئے رہائشی مکانات ہوتل، چڑک، پانی اور بجلی کے منصوبے بنائے گئے ہیں نانی مندر کا ذکر شاہ عبداللطیب بھٹائی نے ساڑھے تین سو سال قبل کیا ہے اس مندر میں ہندو جوگی آ کر بنوانس لیتے تھے ہنگول نیشنل پارک کے دامن میں ایک اور خوبصورت مندر موجود ہے اسے کنڈ ملیر کے نام سے پکارا چاہتا ہے یہ ساحل سمندر پر ایک خوبصورت تفریقہ ہے کنڈ ملیر کا ساحل آلودگی سے پاک اور خالصتاً نیلہ نظر آتا ہے جو اس کی شفافیت کی نشانی ہے کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اس بیچ پر بڑا سکون محسوس کرتے ہیں اور سمندر کے شفاف پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ بیچ ہنگول نیشنل پارک کے اس مقام پر ہے جہاں سمندر، پہاڑ اور سہرہ کی ابتداء ہوتی ہے یہ مقام تینوں دلکش مناظر کا حسین امتزاج ہے کنڈ ملیر ایک خوبصورت اور دل مہ لینے والی تفریقہ ہے لیکن اداروں کی ادم توجہی کی وجہ سے اس کی خستہ حالی بھی قابل رحم ہے اس مقام پر تفریق کے لیے آنے والے سیاہوں کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے اگر یہاں تعامق قیام اور بجلی اور پانی کا مناسب انتظام کیا جائے تو این ممکن ہے کہ اس ویران دیار کو آباد کر دیا جائے یہاں آنے والے افراد یا تو کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر اکتفا کرتے ہیں یا پھر کچھ لوگ اپنے ساتھ ٹینٹ وغیرہ لاتے ہیں جو کھڑا کر کے رات بسر کرتے ہیں کبھی کبھی تو رات بھر چلنے والی تیز سمندری ہواوں کی وجہ سے یہ ٹینٹ اکھڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیاہوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پکنک پوائنٹس کی بات ہے ٹورزم کے حوالے سے اس وقت ہمارے ہاں تین ایسی پوائنٹس ہیں جہاں پہ کافی کراچی سے لوگ آتے بھی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا رش بھی ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو فیسلیر اس وقت کر رہے ہیں جیسے گڑانی ہے اور کنڈ ملیر ہے کنڈ ملیر میں تو اس وقت ہمارا کوئی سیٹ اپ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے اس دفعہ ہم نے پرپوس کیا ہے تو گورنمنٹ آف بلوستان جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے نورلی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ ہمیں پروجیکٹس دیں جس اس پروجیکٹ میں ہم نے دو چیزوں کو فوکس کیا ہے ایک لوکل کمیونٹی کو فیسلیٹیٹ کرنے کی بات ہے اور ایک ٹورزم کے حوالے سے کہ وہاں پہ ان کو ہم فیسلیٹ کریں کوئی شیڈ بنائیں ڈرنکنگ وارٹر کی سہولت دیں تاکہ وہ تسلیس سے آئیں وہاں پہ بیٹھیں کچھ گھنٹے گزاریں اور اب بھی لوگ آ رہے ہیں کافی تعداد میں آ رہے ہیں اور حالات کے لیاسے لوگ بلکل آپ جب بھی جمعہ ہفتہ اتوار کو چلے جائیں تو ہمارے ان تینوں اسٹیشنز پہ آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے کن ملیر پاکستان میں موجود تفریق آہوں میں ایک پرکشیش اور خوبصورت اضافہ ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر اسے پذیرائی اور سرپرستی حاصل ہو تو اس علاقے کی تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس تفریقہ کی ترقی اور تعمیر کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں تاکہ اس خوبصورت ملک میں ایک اور خوبصورت علاقہ ترقی آفتہ ہو سکے